پچکہ جس طرح کہنا ہے کہ مسجد میں سیولنگ پایا گیا ہے بلکل گلت ہے مسجد میں کوئی سیولنگ نہیں پایا گیا ہے مسجد میں حمدو خانہ ہے اس میں فوارہ ہے اور وہ صرف فوارہ ہے اور سیولنگ میں کوئی سید نہیں ہوتا فوارے میں سید ہوتا ہے بیٹھ میں خانی نکلنے کے لیے ویلکم دوستر فیڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں تو جڑی ہوئی ہیں گیان ماپی مسجد سے کیونکہ جس طریقے سے میڈیا کے اندر اس خبر کو چلایا گیا سوشل میڈیا پر گودی میڈیا کی ٹرولنگ الگ ہو رہی ہے لیکن بڑے کھلاسے بھی ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ ان کھلاسوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے یا ان ماپی مسجد کے اندر جب آج سروے کمپلیٹ ہوا اور وہاں پر جس طریقے سے نارے بازی ہونی شروع ہو گئی اور مسلمان پکش کی طرف سے کہا جانے لگا کہ نہیں وہاں شیولنگ نہیں وہ فاؤنٹن ہے لیکن دوسرے پکش کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ نہیں وہ شیولنگ ہے یہاں میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں کہ کیا واقعے میں وہ شیولنگ ہے اسے شیولنگ کہا جانا چاہیے کیونکہ کوٹ کی طرف سے جب یہ آدیش آیا کہ جگہ کو سیل کر دینا چاہیے اور وضو وضو خانہ تھا اور وضو کرنے کی جگہ کو وہاں پوری طریقے سے سیل کر دینا اور وہاں یہ کہنا کہ وہاں اب وضو نہیں ہوگا جب تک اور فردر آرڈر سامنے نہیں آتے تو ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں وہ شیولنگ ہے میں آپ کے ساتھ آج اس ریپورٹ میں شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ کچھ وکیلوں کی طرف سے بھی اس پر کیا اپنی ٹپڑیاں ہے وہ میں شیئر کروں گا یہاں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ گودی میڈیا میں کیا چلا جب یہ خبر نکل کے آئے کہ گیانواپی مسجد کے اندر سے جو ہے وہ شیولنگ پایا گیا ہے گودی میڈیا کے اندر جس طریقے سے یہ خبر چلی آپ کی سکرین پر ٹی وی نے چلایا کہ چار فوٹ لمبا شیولنگ ملا آج تک نے چلایا بارہ فیٹ اور آٹھ انچ والا شیولنگ ملا یہاں آپ کی سکرین پر نیوز سٹیٹ نے چلایا بارہ فیٹ لمبا اور چار فیٹ چوڑا شیولنگ ملا ریپبلک بھارت کو کس طریقے سے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں شیولنگ کی لمبائی چار فیٹ بتائیں انہوں نے تو گودی میڈیا کے اندر یہ سب کچھ چل رہا تھا سوشل میڈیا پر ابھی جو ہے کافی لمبی کھچائی تو ہو رہی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاؤں گا ان لوگوں کا بیان دے جو وہاں موجود تھے جو ان کا کیا کہنا ہے اس پورے سروے کو لے کر کے اور باہرے میں کیا وہ شیولنگ ہے جی وادی پچھے کا جس طرح کہنا ہے کہ مجید میں شیولنگ پایا گیا ہے بلکل گلت ہے مجید میں کوئی شیولنگ نہیں پایا گیا ہے مجید میں یہاں ودنخانہ ہے اس میں فاہوارا ہے وہ صرف فاہوارا ہے اور شیولنگ میں کوئی شید نہیں ہوتا فوارے میں سید ہوتا ہے بیچ میں پھانی نکلنے کے لیے یہ ثابت ہے کہ اس میں شید ہے اور وہ صرف فاہوارا ہے اور اسے مزگائیڈ کیا جا رہا ہے اور سولنگ کا ایک کر کے سب کو گمراہ کیا جا رہا ہے اب بات آ کر کے وہی رکتی ہے کہ ایک پکس کہہ رہا ہے کہ وہ شیولنگ ہے دوسرا پکس کہہ رہا ہے نئی فاؤنٹین ہے لیکن میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو لے کے آیا ہوں جس ویڈیو میں آپ ساف دیکھ سکیں گے آپ کی سکرین پر دیکھئے چل رہی ہے یہاں آپ ساف دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو شیولنگ بتایا جا رہا ہے جسے بتایا جا رہا ہے کہ شیولنگ مل چکا ہے بابا مل گئے ہیں بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر کیا واقعے میں اسے دیکھ کر کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ شیولنگ ہے یہاں شیولنگ کی جانکاری آپ کی جانکاری کے لئے باتا ہے جس شیولنگ ہوتا ہے وہ اوبل ہوتا ہے اوپر سے لیکن یہاں جو کریکز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کریکز سوائے فاؤنٹین کے اور کہیں نہیں ہوتا جہاں اگر آپ فاؤنٹینس کو دیکھیں گے غور سے تو آپ کو پتہ چلے گا جہاں سے پانی بہار آتا ہے وہ فاؤنٹین کی طرح دیکھتا ہے تو یہ فاؤنٹین کی طرح دیکھتا ہے لیکن شیولنگ کی طرح تو بلکل نہیں دیکھتا جس طریقے سے دعوے کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر الگ الگ فوٹوز وائرل ہیں یہ بھی فوٹو وائرل ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک فاؤنٹین ہی ہے اور اس فاؤنٹین کو بھی کل نہ جانے کس نام سے بلا دیا جائے کوئی ٹھیک نہیں یہاں کچھ الگ الگ ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں آج سے کچھ تیرہ چودہ سال پورا نے جہاں یو ایس میں جو ہے وہ ایک کارے کردہ نے جہاں اس نے راستے میں کچھ اس ڈیزائن کا جو ویڈیو آپ کے سکرین پر چل رہی ہے کچھ اس ڈیزائن کا جو ہے وہ پتھر رکھ دیا تھا ٹرافک کے لیے کہ بولٹ کی شیپ کہتے ہیں وہاں پر تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بولٹ کی شیپ میں انہوں نے سان سرنسکو میں چار فوٹ لمبا بولٹ کی شیپ میں سٹون رکھ دیا پارکنگ بیریئر کے لیے تاکہ مطلب وہاں کے راستے آنے جانے کی سہولتے کے لیے رکھا وہاں پر لیکن وہاں جس طریقے سے اس پتھر کو دیکھا وہاں لوگ جو ہیں کسی کی پوچھا کرنے لگ گئے تھے تو یہ ویڈیو لوگ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ کسی پتھر کو بھی کسی سے ملانا بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ محمد اسد حیات جو کی پیشے سے وکیل ہیں انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں میں نے آپ کے ساتھ ملے ویڈیو شیئر کری ابھی اور ویڈیو جو آپ کی سکرین پر ہے انہوں نے اپنے فیس بک پر شیئر کری ہے وکیل اس پر لکھتے ہیں کہ گیانواپی مسجد سروے کے وضو خانے سے جو کچھ تیسرے دن ملا وہ شیولنگ نہیں کئی ورش پہلے ہوس کے اندر ٹوٹا فوارہ ہے آگے جانکاری دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ورش انیس سو سینٹس میں بنارس زلا نیالائے میں دین محمد دوارہ داخل وعد میں یہ تیہ ہو گیا کی کتنی جگہ مسجد وفق کی سمپتی اور کتنی جگہ مندر کی ہے اس فیصلے کے خلاف دین محمد نے ہائی کوٹ احلاباد میں اپیل داخل کی جو انیس سو بیالیس میں خارج ہو گئی اس کے بعد پرشاسن نے بیریگیٹنگ کر کے مسجد اور مندر کے شیطروں کو وہ الگ الگ ویبھاجن کر دیا وردمان وجو خانہ اسی سمیں کے مسجد کا حصہ ہے مطلب اسی سمیں کا مسجد کا حصہ ہے آگے کہتے ہیں کہ کیا انیس سو سینٹس اور انیس سو بیالیس میں یہ کٹھت شیو لنگ جو آج سروے ٹیم کو ملا ہے وہاں موجود نہیں تھا اگر تب وہ نہیں تھا تو آج کیسے مل گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ مندر پربندن کمیٹی یا کسی بھکت نے اس کے وضو خانے میں ہونے کا ڈاوہ انیس سو سینٹس سے دو ہزار بائیس تک نہیں کیا اس سے ثابت ہے کہ وہ کوئی پراتن شیو لنگ نہیں جس کی پوجہ کبھی ہوتی تھی آج کی ایک کپول کلپنا ہے مطلب وکیل صاحب کے بیان کے مطابق انیس سو سینٹس اور انیس سو بیالیس کے بیچ میں بھی جب اس پر بھی بات تھا اور مسجد اور مندر کی جگائیں الگ کر دی گئیں تھی تب کیا یہ شیو لنگ نہیں دکھاتا کسی کو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ انیس سو سینٹس سے لے کے دو ہزار بائیس تک کے یہ شیو لنگ نہیں دکھا اور مسجد کے اندر کسی کو جو آج بڑی ڈیویٹے ہو رہی ہیں یہاں اس پر بھوال مچا ہوا ہے سوال یہ ہے اور وہ جو ویڈیو شیئر کرتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کری ہیں دوسری طرف پترکاروں کا اس پر کیا کہنا ہے وہ بھی جان لیجئے پترکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہندو تھوہ گروپ کے دوارا نو مسجدیں اور کتب منار لسٹ کی ہوئی ہیں اور وہ یہ فوٹو شیئر کرتے ہیں آپ کی سکرین پر ہندووں کے دس پرمکھ مندر جنہیں مغلوں نے توڑ کر بنائی مسجد اور یہ جانکاری کے لیے بتا دیں یہ واتساب یونیورسٹی فیس بوک اور یہ ہر جگہ وائرل ہے اور اسی دعوے کے ساتھ بھی وائرل ہے اور کہیں نہ کہیں اس پر کام کرنے کی مانگ کی جاتی ہے بات کی جاتی ہے یہاں اس پوسٹر میں آگے لکھا ہے کہ دیش کے کن پرمکھ مندروں کو توڑ کر بنائی گئی مسجد اور لائن بائی لائن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لائن بائی لائن یہاں پر لوکیشن کے ساتھ کہ کہاں کون سی مسجد اور اس کے اس کا کیا نام تھا یہاں پوری لسٹ تیار کی ہوئی ہے تو پترکاروں کا سوشل میڈیا پر اصل یہ کہنا ہے کہ یہ جو گیانو آپی مسجد کا معاملہ چھڑا ہے پہلے تو جو سینئر پترکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دیش کو مہنگائی سے اور باقی سارے مددوں سے بھٹکانے کی کوشش ہے تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو توا کی طرف سے ایک نئی طریقے کی چال ہے جس کے اندر وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھانا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسی کے تحت یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے اتنے سالوں سے جو شملنگ نہیں ملا آج اچانک سے مل گیا یہ بھی اپنے آپ میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں سارے اپ ڈیٹس پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبی سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں